بات ہو رہی ہے اس وقت اعتماد کی تحریک کی اور اس تحریک کا ایک نیا نعرہ ضرور ہو سکتا ہے جس طرح پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ ہم سینٹ انتخابات میں نہیں جائیں گے لیکن وہ جا رہے ہیں ہر وہ چیز سے جو وہ پہلے دعویٰ کرتے ہیں اور پھر اس کی نفی کرتے ہیں یوٹرن لیتے ہیں یوٹرن کے لیے یہ کسی اور کو کہتے تھے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بی یوٹرن لینے میں آہستہ آہستہ ایکسپرٹ ہوتی جا رہی ہے نوی صاحب خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ اب تحریک ادم اعتماد لے کے آئیں گے آپ اور آپ چونکہ آئینی طور پر اسمبلیاں خالی نہیں چھوڑیں گے اسطیفے نہیں دیں گے تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو دیکھیں آپ نے یہ تمہید بات دیا مجھے تھوڑا سا اس سے اختلاف ہے دیکھیں یوٹرن نے مطلب ڈے ون سے یہ بات بلکو تیہ تھی کہ ہم اس کے منطقی انجام تک اس حکومت کو پہنچائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو بھی سٹیپس لینے پڑے جو بھی سٹیٹیجی ہمیں بنانی پڑے گی آئینی طور پر بلکل میں نے آپ کے لاس پروگرام میں بھی یہ بات بڑی کٹیگوری کرنی کہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے تو یہ ہو رہی سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی قدروں پر کوئی داغ آنے دے یہ میں نے آپ سے آپ کی لاس پروگرام میں بھی یہ بات کہتی ہے آئینی طریقے سے جو بھی اقدامات ہوں گے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس کو بلکل اس پہ جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ اس میں آگے بڑے گی جس میں ایک آپشن ایک آپشن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ طریقے تو میں تمہارت لائی جائے جمہوری طریقہ ہے جمہوری طریقہ ہے لیکن ہمیں اس پہ کوئی خوف نہیں ہے سینٹ کے الیکشن میں کوئی خوف نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کے لیے یہ بات نہیں ہے لیکن گورنر صاحب نے چند روز پہلے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا سخت کہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے کسی سیاسی جماعت سے نہیں ملے گا سینٹ انتخابات تک اب خوف کہاں پر ہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ٹھیک ہے نا اعتماد کا فقدان کہاں پر ہے مجھے نہیں سمجھ میں آرہا لیکن گورنر کے پاس ہو سکتے کوئی ایسی خبر ہو کوئی نیوز ہو جس کی وجہ سے ان کو ضرورت محسوس ہوئی ضرورت محسوس ہوئی سنکو اور وفاق کو آپس میں جوڑ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں انہوں نے اپنے اپنے ایم پی اے سکو بنا کی ہے کہ کسی دوسری جماعت سے نہیں آپ کو مجھے چلا دے تو میں دیتا ہوں شبیر بھائی شبیر بھائی شبیر بھائی آپ کو کیوں ڈر رہا ہے ان کے ان کے اپنے جھگڑے ان کے اپاس پڑے ہوئے ہیں ان کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کون اپنے اپنے جو پڑے ہوئی ہے کون جو ہے اور اس کے جو گرپنگ ہوئی ہے اس کے وجہ سے گورنر نے کہا ہے اب میرا بھائی بنے تو مجھے گورنر صاحب نے یہاں پیلی میٹنگ میں اس کی بات دیکھنے میں اس کی بات کر رہا ہے ہمیں آج تک نہیں کہا لیکن خوف ہے آپ کو شبی بھائی خوف ہے خوف نہیں ہے اگر ہوتا تھا میں ان کے ساتھ بیٹھا تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھا تو یہ یہاں ہی بیٹھیں گے کہاں بیٹھیں گے خوف کیا کوئی مارتے ہو گیا نمید بھائی نمید بھائی ممبر پر کوئی پابندی آئی تھی لیکن پابندی اس کی بات کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں ان کی قیادات رات کو خواب دیکھتی ہے تو آپ کو یہ ٹارگٹ اچھیب کرتے ہیں وہ ہی لے کر آتے پہلے انہوں نے خواب دیکھا کہ رضائیں دے دیگی شبیر بھائی سنے 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 پیشلی جبرانات کو میرے پروگرام میں اپوزیشن لیڈر آپ کے شمیر نکوی صاحب تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ میرے خلاف کس نے کیا سازش کی وقت آئے گا ابھی میں نہیں بتا رہا لیکن ایک چیز تو تیہ ہو گئی کہ وہ فیدو شمین نکوید جنہوں نے آکسان تحریک این صاحب کی کراچی میں بنیاد رکھی تھی ان کو لابنگ کے ذریعے ہی اٹھایا گیا چھوٹا سا ایڈ کرنے دے یہ پرائیم ملسٹر صاحب نے چند روز پہلے کہ جو وفاقی حکومت کے فیصلوں کا ڈیفینڈ نہیں کر سکتا وہ گھر جائے ندیم چند صاحب کے ساتھ کیا ہوا آپ کے پرانے کلیگ آپ دنوں کے پرانے کلیگ ندیم چند کے ساتھ کیا ہوا تو یہ پریشر ہے آپ کے لابنگ ہے آپ کے اندر لابنگ تو ہے کہاں بھاگ گیا تھے وہ آئے ہیں وہ سین میں ان کے مال بڑھتا ہوتا ہے مہینے کا ٹھیکہ جو ٹھیکہ دادا بڑھتا ہے ٹھیکہ کس چیز کا ٹھیکہ دیتے ہیں ٹھیکہ ہم ان کے جو بلاو تھا بیٹھے ہوتے ہیں وہ پاکہ جو وہ آج کے آزم سواتی کیا کرتے ہیں آج کے آزم سواتی کیا کرتے ہیں جانگے ٹین کیا کرتے ہیں سوسرا اختیار کیا کرتے ہیں وہ بھر بتائیں ان کا بھی بتائیں ان سے پوچھیں بی آر ٹی میں ان کے کس ہے ملکباز ٹھیک ہے نہیں بتائیں جب پوچھیں جنگلہ بس کہتے تھے آپ اس کو کیوں شروع دیدیر ہے جنگلہ بس کہتے تھے آپ اس کو پاکستانی طریقہ کڑک ترین منصوبہ آپ نے سات سال میں کے پی کو کیا دیدی ہے وہ بتایا ہے کے پی کو آپ جا کر دیکھ رہے کے پی میں بی آٹی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیدی بی آٹی پوچھے ذرا بی آٹی پوچھے ذرا بی آٹی پیشاون میں ہم نے بی آٹی شروع کر دی انہوں نے شروع نہیں کی ٹھیک ہے ٹائم کم ہے بیگ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں خاص طور پر تحریک ادم اعتماد کی بات ہو رہی ہے یہ ادم اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیس بارٹی اور اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم کو ثابت کرنی ہوں گی واضح اکثریت پرائم مینسٹر کو یا حکومتی جماعت کو نہیں کرنی پڑے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پاس عددی اکثریت ہے وہاں پر جو یہ ثابت کر سکے میں ذکھیں تو دنیا کو پتہ اس وقت نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ایوانوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کی حق میں ہو رہے ہو رہے ہیں صحیح اور آنے والے وقت بھی ثابت کر دے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں وقت کے لحاظ سے فیصلے کرتی ہیں ٹھیک ہے اور پی ڈی ایم کی جو رہنمہ ہیں اس بات میں خاص طور میں آپ کو ہمیشہ کہا ہے کہ آسی ولی زدہی صاحب بڑے ٹیکنیکل انداز میں کھیلنا ہیں مدبئر ہیں وہ سیاست کے منجوے کھلا رہی ہیں اور ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت دیر میں لوگی سمجھ میں آتے ہیں جب پی ڈی ایم کی قیادت خاص طور پر فضل ریمان صاحب نے گہراو کی بات کی اور وہاں پہ جو بیانی ہے جاری ہو اس کے بعد آپ نے دیکھا کراچی کے جلسے سے لے کر آج تک جتنے بل سے ہوئے ہیں اس پر زدہی صاحب نے کوئی ایسی گفتوں کو نہیں کی جو غیر پارلیمانی ہو یا ایسی ہو جس کو ہم سمجھے کوئی ایک نومنلوت سیاست دان کر رہا ہے پی ٹی آئی کا جہاں تک معاملہ ہے دیکھیں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ شروع دن سے جہاں تک بھائی میرے کہنا نا خواب خواب تو پی ٹی آئی نے بہت اچھے دکھا دیئے جہاں منظور حسان صاحب بڑے ماشاءاللہ خواب دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں خود سربائے حکومت جو ایمان خان صاحب حکومت سمجھ لیا آئے اس وقت جو نووے دن کے اندر پوری تبدیلی کا وعدہ کیا وہ بھی خواب تھا ان نے ایک کروڑ دنکری دینے کا وعدہ کیا وہ بھی خواب لگا پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا وہ بھی لگا آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا کشکول توڑنے کا لوگوں کے سہولیات دینے کا مہنگائی ختم کرنے کا یہ سب خواب ہی تو ہے اس کی تعبیر کدھر ہے یہ خواب جب تک رہتا ہے جب تک عملی طور پر اس کو کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا یا اس کا وجود نہیں آتا تو میں خواب کی جتنی باتیں میں خواب میں آج کل سیاست کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے سیاست دان بننا ہے تو پہلے آپ کو خواب کی زیارت اور خواب دیکھنا بھی آتا ہو خواب دیکھنا بھی آتا ہو وقت کم ہے نوی صاحب 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے پی ٹی یہ کہہ رہی ہے کہ سینٹ انتخابات کے بعد ہمارے پاس واضح اکثریت آ جائے گی شمید نکوی صاحب نے میرے پروگرام میں بھی اس کے بعد ہم سینٹ کا روح کریں گے سینٹ میں اعتصاب کا جو عمل ہے وہ تیز ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آن جو مسٹر سسٹم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے یہ ترمولوجی بھی انہوں نے دی ہے تو نیب کے جو یہاں پہ قوانین ہیں ان میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے پھر نیب جو ہے وہ ایکشن لے گی آپ کے خلاف یہ جو کسٹیاں بر بر کے لے کے جاتے تھے اگر نیب کچھ کرے تو مالن جببہ کھل سکتا ہے سلیکہ سلائی مشین کا وہ سلیکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکتا ہے بلین ٹری کا پتہ چل سکتا ہے خسر و بکتیار کا پتہ چل سکتا ہے جہانگیر ترین کے سارے سکینڈرز کا پتہ چل سکتا ہے شہزاد اکبر کا پتہ چل سکتا ہے فورن فنڈنگ تو ان کی شہرک بنی ہوئی ہے جس کی سب سے زیادہ جو ہے یہ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ دھڑام سے گورنمنٹ گر جائے گی اب بھی پی ڈی ایم صرف ایک ہی بات پہ وہ اس پہ بالکل ہو جانا سارا فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ سیاسی جماعت جو حکومت میں آنے سے پہلے ہی کرپٹ تھی وہ اتنی بدنیت تھی اتنی مطلب اس میں بدنیانت ہی تھی کہ وہ لوگ جو اس ملک میں کوئی سیاسی نظام چاہتے تھے انہی کے پیسے کھا گے اور حکومت میں آنے کے بعد تو جو بدنیت کی ہے لانے والوں کوئی دوقا دے گئے لانے والوں کو دھوکہ دے گئے لانے والوں کو دھوکہ دے گئے ایسی پر کی بہریے ٹاؤن کو جو زمین جی کسے تھی آجاو میرے بھائی ماشاءاللہ رضایت آپ کی تاریخ بھی اسی نے دی جسے بنی گالا کو ریگولائز کر رہا ہے بنی گالا کو ریگولائز کر رہا ہے سوچ دیکھیں حقیقت پہ بیان کر رہے ہیں آپ خود دیکھیں آج آپ کو مجھے وائنڈ اپ کر رہے ہیں شپیش بھائی شپیش بھائی آپ اپنے دن زیادہ کر رہے ہیں مجھے وائنڈ اپ کر رہے ہیں شپیش بھائی شیخ رشید ساتھے کا کہ پیڈی ایم کے اندر واحد جماعت ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت بہتر انداز میں کھیر رہے ہیں یہ بھی اکیلے میں مانتے ہیں اکیلے میں مانتے ہیں بہریہ کو تمہیں نے کس سے دی بنی گالا جس نے رگلائز کر رہا ہے جس نے شوکت خانم کے لئے جگہ دی شوکت خانم کے لئے بہت آپ کو لگتا ہے حکومت جائے کی گھر نہیں گھر نہیں جاتی ابھی تو میں نے بہت شکیہ محمد شبیر صاحب آپ کا بہت شکیہ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے جازت اللہ حنی کے بعد